ایہ کا نابدو و ایہ کا نسائین اے اللہ ما تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست نازم امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور فٹ فارٹ ہوں گے دوستو آج رومانیا ورک پرمنٹ کے حوالے سے بہت ضروری اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنی ہے کچھ لوگوں کا پچیس دن میں ورک پرمنٹ آ جاتا ہے اور کچھ کا ایک مہینے میں اور کسی کو ڈیر دو مہینے لگ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے چھے چھے مہینے بعد ورک پرمنٹ آتے ہیں اور زیادہ تارتوں لوگوں کو آٹھ سے نو ماہ لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ میرے جیسے ہیں جن کو ایک سال دو دو ماہ لگ جاتے ہیں اور کافی بھائیوں کے ابھی مجھے میسج آئے ہیں کہ جنہیں ڈیر ڈیر سال ہو گیا ہے تب جا کر ان کے ورک پرمنٹ آئے ہیں دوستو جن لوگوں کے جلدی آ جاتے ہیں اور جن لوگوں کے لیٹ ہوتے ہیں ان سب کی وجوہات کیا ہے آج ہم نے تفصیلاً اسی پر بات کرنی ہے کہ ورک پرمنٹ جلدی کیسے آ جاتے ہیں اور لیٹ کیوں ہوتے ہیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرسٹ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ میری ہاتھ آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ان کو ملتی رہے اگر کسی کو انفرمیشن چاہیے تو وہ میرے انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور کول پر بات بھی کر سکتا ہے اچھا تو دوستو بات کر رہے تھے ہم کہ جن لوگوں کا پچیس دن میں آ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا لیٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے مین چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس کون کون سے دینے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنا کریکٹر سیٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے اور دوسرا پاس بورٹ کی کوپی اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ نے پاس بورٹ سائج تصویریں دینی ہوتی ہے اور ان کا بیگرانڈ وائٹ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ کریکٹر سیٹیفکیٹ لازمی ہوتا ہے اگر کسی کے پاس کریکٹر سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ اپنا مسئلہ حال خود کروائے اگر کسی کے پاس کریکٹر سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو کسی مجبوری کی بنا پر اس پر پرچہ ہوا ہے تو وہ پہلے اپنے اس مسئلے کا حال نکلوائے تو تب جا کر ان کا کریکٹر سیٹیفکیٹ بنے گا دوستو جو لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو پولیس کچیریوں کے معاملات سے دھو رہنا چاہیے کیونکہ کسی بھی لڑائی جگرے کی وجہ سے اگر کسی نے ان پر کوئی پرچہ کروا دیا تو چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو ان کو کریکٹر سیٹیفکیٹ نہیں ملنا اس لیے باہر جانے والوں کو یہ احتیاط لازمی کرنی پڑے گی جب آپ نے یہ ڈاکومنٹس اپنے کسی جنٹ یا اجنسی کو دینے ہیں تو وہ آپ کی سامیشن کروا دیتا ہے ڈاکومنٹس آگے چلے جاتے ہیں اگر تو اچھا آگے وکیل ہو ان کا یا کمپنی بہت اچھی ہو تو وہ لوگ جلد ہی رپلائی کر دیتے ہیں مطلب کہ پندرہ بیس دن میں ہی ان کو جواب مل جاتا ہے کہ وہ اس بندے کو ورک پرمر دیں گے یا نہیں زیادہ سے زیادہ ڈیر ماہ لگ جائے گا ڈیر ماہ کے اندر تو لازمان رپلائی آ جاتا ہے اس طرح جن بھائیوں کو جلدی ورک پرمر ملتا ہے ان کی وجہ یہ ہے میرا ایک دوست رومانیہ میں گجرات کا ہے علی نام کا وہ تقریباً ڈائی تین سال سے رومانیہ میں کام کر رہا ہے اس نے اپنے بھائی کا ورک پرمر جمع کروایا جنوری کی چار طریق آپ سن کا حیران رہ جائیں گے کہ اس کا ورک پرمر اتنی جلدی کیسے نکلا وہ بھی سترہ طریق کو اتنے چند دنوں میں اس کا ورک پرمر نکلایا چار کو جمع کروایا اور ستارہ کو نکلایا بارہ سے تیرہ دن کے اندر ان کو ورک پرمر مل گیا کیونکہ کمپنی ٹھیک تھی اوریجنل کام ہوا تھا اور سب سے مین چیز اس نے اپنے ہاتھوں سے کروایا تھا کسی ایجنڈ یا ایجنسی یا کسی لالچی بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا تو ظاہر ہے دوستو کام تو ہونا ہی تھا اور ہمیں تو یہاں پر سارے تھگو اور فرادیے ٹکڑے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کا بہت لیٹ ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے چلیں اب اس پہ بات کرتے ہیں جن کا چھے ماہ تک نکلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایجنڈ تو آپ سے چھے ماہ کا ٹائم تو مانگتے ہیں اگر چھے ماہ کے اندر اندر ورک پرمر نکلا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جن بچاروں کو سال لگ جاتا ہے مین مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو سب سے پہلے جب ان لوگوں نے اپنے ایجنڈ یا ایجنسی کو دوکومنٹس دیئے انہوں نے ان سے سب میشن ارسید نہیں لی سب سے پہلی گلتی تو یہ کی آپ تو اللہ ہی جانتا ہے انہوں نے دوکومنٹس جمع کروائے ہیں یا نہیں آپ کے تین چار مہینے تو ویسے ہی وہ آپ کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اور وہ جب آپ کے کاغذ جمع کرواتے ہیں تو چھیدہ میدہ فیکٹری یا کوئی کمپنی ڈونڈ لیتے ہیں اس میں کاغذ جمع کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کی طرف سے سچے ہو جائیں لیکن جب وہ تصدیق ہوتی ہے تو وہ کمپنی نکلتی نہیں تو ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر میں آپ کا کریکٹر سیٹیفکیٹ بھی اکسپائر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی لیمٹ چھ ماہ کی ہوتی ہے اگر انہوں نے اب دوبارہ کسی اور کمپنی میں آپ کے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوں گے تو وہ آپ سے دوبارہ کریکٹر سیٹیفکیٹ مانگیں گے نہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور وہ آپ کا مزید اور ٹائمز آیا کریں گے دوستو اگر وہ آپ سے کریکٹر سیٹیفکیٹ مانگتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے پلیز آپ دوبارہ کریکٹر سیٹیفکیٹ بنا کر انہیں دے دیں تاکہ آگے کہیں اور ڈاکومنٹس بیجنے ہیں تو وہ جلدی سے آپ کے بیج دیں جلدی تو وہ بیجتے نہیں ہیں بیجتے تو وہ اپنی مرضی سے ہی ہیں کیونکہ انہوں نے لالچیوں نے ایک دو دو کے تو بیجنے نہیں ہوتے انہوں نے بیس پچیس بندے کٹھے کرنے ہوتے ہیں پھر آگے اپنا کیس اپلائی کرنا ہوتا ہے آگے انہوں نے ایک وکیل کیا ہوتا ہے انہوں نے اس کو کٹھا کام دینا ہوتا ہے اب بیس پچیس بندے مطلب کہ بیس پچیس بکڑے گینے میں تو ٹائم لگے گا نا فراری ایسے ہی آپ کا ٹائمز آیا کرتے رہتے ہیں جو بچارہ پہلے سب سے آ کر ڈاکومنٹس دیتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں ان کا تو ٹائمز آیا ہوتا رہے گا دوستو بعد ایجنٹ ایسے ہوتے تھے جو دو نمبر ورک پرمٹ جاری کروا دیتے تھے لیکن اتنا شکر ہے کہ اب رومانیا والوں نے جتنے بھی نکلی دو نمبر ورک پرمٹ نکلتے تھے وہ بند کروا دیئے ہیں وہاں پر جو دو نمبر کمپنیاں لوگوں نے بنائی تھی وہاں پر رومانیا آئی جی آئی والوں نے ایکشن لیا ہے وہ ٹوٹل سب کی سب بند کر دی ہیں اب انشاءاللہ جس کا بھی ورک پرمٹ آئے گا وہ الحمدللہ ایک نمبر ہی آئے گا ٹائم تو لگے گا لیکن الحمدللہ ایک نمبر ہی آئے گا اور جب آپ کا ورک پرمٹ نکل آئے چاہے سال ڈیٹھ سال بعد ہی نکلے تو پھر بھی آپ کو نیو کریکٹر سیٹیفکیٹ بنا کر دینا پڑتا ہے دوستو ساری انفرمیشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنے جنٹ یا ایجنسی سے سامیشن فارم کی رسید نہیں لی وہ ان لوگوں سے ضرور مانگیں تاکہ آپ کے پاس پہلا پروف تو ہو کہ آپ کے ڈاکومنٹس وہاں جمع ہوئے ہیں باقی پرسیس تو قسمت پر ہے کہ جلدی آگے نکلتا ہے یا لیٹ آپ کے آدمے جو ہے وہ آپ لازمی کریں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو دوستو لائک کر دیا کرو اور اپنے دوستوں کو بھی شیل لازمی کر دیا کریں تاکہ ان کا بھی بلا ہو جائے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان